ہم غین کو سیکھیں گے غین این کا ہمشکل ہے اس کا جوڑا ہے غین کے اوپر ایک نکتہ ہے این کے اوپر کوئی نکتہ نہیں آتا لیکن غین کے اوپر ایک نکتہ ہے یہ اردو کا پچیس ہوا حروف ہے یعنی کہ 25th letter ہے غین کی آواز ہے غہ 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 غبارہ غہ غبارہ غبارہ تین آوازوں میں بریک ہو رہا غین پیش غو غہ غبارہ غہ غبارہ غہ غار غہ غار غہ غار ایک ہی آواز میں آئے گا غہ غہ غینے لے غار رے غار غہ غار غہ غلہ غہ غلہ غہ غلہ غلہ دو آزوں میں بریک ہو رہا ہے غہ غلہ غہ غلہ غہ غلہ غلہ کہتے ہیں اناج کو یعنی بہت ساری کھانے پینے ہی چیزوں کو غین کی مختلف اشکال کو سمجھتے ہیں غین کی اصلی شکل یہ ہے بلکل ان کا ہمشکل ہوتا ہے بلکل سیم شیپ ہوتا ہے ان اور غین کا صرف غین میں ایک نقطہ آتا ہے یہ حروف ترجی کی چونتی جوڑی یعنی فورتھ ہے چونتی جوڑی ہے یہ غین کا افتدائی شوشہ the beginning جو ہوتی ہے initial stage غین کی یہ ہے middle میں درمیان میں آئے گا غین تو ایسے آئے گا اور آخر میں اس کی شکل یہ ہوگی یا پورا غین آئے گا اب اس کو الفاظوں میں سمجھتے ہیں کہ کس طریقہ سے استعمال ہوتا ہے غصہ غصہ میں دیکھیں غین کا افتدائی شوشہ یہ رہا غصہ کہتے ہیں انگر کو مغرور مغرور میں دیکھیں غین کا یہ شوشہ آ رہا ہے مغرور کہتے ہیں جو شخص وقت proud بھی ہو اور باغ یعنی گارڈن اس میں پوری غین کی آخری شکل آ رہی ہے اسی طریقہ سے اگر ایک لفظ ہم لے لیں تیخ تیخ کہتے ہیں تلوار کو اس میں غین کی یہ والا شوشہ بھی آ رہا ہے یعنی کہ یہ درمیانی شوشہ ہے اور یہ آخری شوشہ ہے آخری شوشہ میں بھی غین پورا آ سکتا ہے اب ہم غین لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے پہلے ان کی طرح چھوٹا سا چاند بنائیں گے اور ایک بڑا سا چاند بنائیں گے اور اس کے اوپر ایک نکتہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا غین اسی طریقہ سے چھوٹا سا چاند بنائیں گے اور بڑا سا چاند بنائیں گے لائن سے نیچے رکھنا ہے اوپر ایک نکتہ لگائیں گے تو غین بن جائے گا اب یہ دیکھئے اس کی شکل کو یہاں دیکھئے ایسے اور پھر یہ ایک بڑا سا چاند بن رہا ہے دیکھا آپ نے یا چھوٹا سی بڑا سی بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سا ہونڈا تو ایسا بنایا چھوٹا سا اور ایک بڑا سا بنا دیا اور اوپر ایک نکتہ لگایا غین چھوٹا چاند اس کے بعد ایک بڑا سا چاند بنائیا جو لائن سے نیچے رہے گا اور ایک نکتہ لگائیں گے غین ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا سی بنائیں گے اور اس کے بعد ایک نیچے سے بڑا سا اس کو ساتھ ملا کے سین بنائیں گے جو لائن سے اوپر نہیں جانا چاہیے اور اس کے اوپر ایک نکتہ لگائیں گے غین 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 تھوڑی سی پریکٹس آپ کریں گے تو انشاءاللہ you can do it easily غین غین کے اوپر ایک نکتہ بلکل چھوٹا سا یا تو کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا سیمی سرکل بنانا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا سا سیمی سرکل بنانا ہے اور اس کے اوپر ایک نکتہ غین سی طریقہ سے چھوٹا سی بڑا سی لائن سے نیچے جانا ہے اور ایک نکتہ اوپر لگانا ہے غین جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنی جلدی اس کو بنانا سیکھ جائیں گے غین کی آواز غ اب ہم ان اور غین کا دوبارہ سے ریویجن کر لیتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں ان کی آواز آ آپ آ عورت عادت این علیف آ ڈالتے دت عادت عادل اینک مختلف الفاظ سے آواز کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی غین کی آواز غ غ سے غور غ غ غ غ غ غ غ کیف کو کہتے ہیں غ غ غلل اب ہم ان کی اشکال کو مختلف اشکال کو سمجھتے ہیں کس طریقہ سے یہ الفاظ کے درمیان میں استعمال ہوتے ہیں یہ اس کی ابتدائی شوشہ ہے یہ اس کا درمیانی شوشہ ہے اور یہ آخری شوشہ ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا این بلکل اپنی شیپ جو ہے شکلیں جو ہے الفاظوں کے درمیان اور آخر میں جب آتا ہے تو چینج کر لیتا ہے اسی طریقہ سے غین کا بھی ہے غین بھی بلکل اسی انداز میں اپنی شیپ جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ اکثر غین این غین میں ہے اور خے کی غلطی کرتے ہیں یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب شوشہ آتا ہے یعنی کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ این کا شوشہ درمیان میں یوں کر کے آتا ہے اور اگر ہم ہے اور اس کو لیں گے ہے اور خے کے شوشے کو سمجھیں گے تو ان کا شوشہ جو بلکل ہی ڈیفرنٹ سٹیل سے آتا ہے یہ والا درمیان کا شوشہ ہوتا ہے ہے جین کی جتے بھی خاندانیں اس کے جو درمیان کا اور آخر کا جو شوشے ہیں وہ یوں ہے درمیان لیکن این اور غین کا یہ اس طریقے سے ہے بعد دفعہ اس میں کنفیوزن ہو جاتا ہے سمجھنے میں کہ آخر کون سا شوشہ کہاں آ رہا ہے اب ہم این لکھنے کی این اور غین لکھنے کا ایک دوبارہ سے پریکٹس کر لیتے ہیں چھوٹا سا چاند اور ایک بڑا سا چاند بنائیں گے این بنے گا اسی شیپ میں دوبارہ بنائیں گے اسی ساخت میں اور ایک اوپا نکتہ لگائیں گے تو یہ غین بن جائے گا اسی طریقہ سے دیکھئے این غین یہ اوپا نکتہ رگایا ہم نے یہ چوتھا جوڑا ہے حروف تحجی کا پیر ہے یعنی کہ اور ہم نے اب تک سین چین سوا زوا توے زوے اور اب ہم نے سیکھا ہے این اور غین کو یعنی فورت پیر کو ہم نے سیکھ لیا ہے تھوڑی اسی پریکٹس کریں گے نا تو آپ یقیناً اس کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے این غین یہ تک ڈیفیکل نہیں ہے یہ دیکھئے گا چھوٹا سیا تو سی بنا لیجے ہاف مون بنا لیجے اور اسی کے کونے سے آپ ایک بڑا سا سٹارٹ کر لیجے تو اسی شہم میں آ جائے گا این اور غین این یہ ہو گئے اگر ہم اس کے اوپا نکتہ لگا دیں گے تو یہ غین ہو جائے گا